ملٹی پپر چینل کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تب بہت سالی پانچ سلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتوکیر حفظ ویلکم کرتی ہوں اپنی ملٹی پپر چینل پر اور آج آپ کو سمندری رہو جو ہے اس کے ریسپی بتاؤں گی اور اس کا میں سالن بناؤں گی تو ہم لے کر آئیں یہ دیڑک لوگ کے قریب ہے اور اس کو میں نے اور نائٹ پورے رکھ دیا یعنی فریز کر دیا تو آپ کو میں نے فریز کرنے کا بتائے کہ آپ فریز نہیں کریں گے تو یہ کائی اور ایک ایسا بیکٹیریہ اس میں ہوتا ہے جو کھا لیتی ہے تو جس سے سفید داگ پڑ جاتے ہیں چہرے ہاتھوں پر وہ نہیں پڑیں گے تو فریز کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کے اندر جو کائی جو بہت خطرناک والی کائی ہوتی ہے بیکٹیریہ ہوتا ہے وہ فریز ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی سی مچھلی لائیں اس کو آپ نے اس طرح کھانا ہے سیپ فوڈ کا اس طرح آپ کو اس سے بھی سیپ فوڈ کھا رہے ہیں اس میں آپ کو اس کو فریز کرنا بہت ضروری ہے تو چلیں ہم اس کو بناتے ہیں تو جس سے لیپریسی بھی کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر دوڑ دہیں اوپر سے پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے تو اگر اس طرح کریں گے تو کبھی بھی آپ کو نہیں ہوگا جب آپ فریز کر دیں گے تو چلیں اس کی ہم ریسپی بناتے ہیں پہلے ہم اس کو چھیلتے ہیں اس کا پیٹ کو ساپ کرتے ہیں جڑے رہیں توقیر کے ساتھ سیورس فش کے انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں کیا کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے ہم نے اس کو رفلی ٹو میڈیم سائز کی آنین کاٹ لی ہے چھے سے ساتھ عدد ہم نے گارلک لے لیا اس میں گارلک جائے گا ساتھ سے آٹھ عدد یا دس عدد کیا قریب ثابت لال مرچ ہے 1 ٹیبل سپون ہے جو ثابت دھنیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ثابت زیرہ ہے 1 ٹی سپون جو ہم نے وہ لیا ہے اس کو لیجئے گا میتھی دھانے کو اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے 1 ٹیبل سپون جو ہے پرادہ جسٹ جو ہوتا ہے پارٹر کوکونٹ لے لیا ہے اور یہ سب جائے گا اس سب کو ہم فرائی کریں گے اور پھر چلتے ہیں فلیم کی طرف اور دکھاتے ہیں آپ کو اور ہم نے جو ہے آئیل کو گرم کر لیا ہے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئیل لے لے اب اس میں ہم جو ہے تھوڑا گرم آئیل ہے اور اس میں جو ہے آنین کو ڈالیں گے بسم دائرہ مارنن کر کے اور یہ سب ہم ڈال کے تو بھی ورس ہم نے آنین کو ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا مرسو ڈالیں گے ہم نے ہلکا سا بھی تھوڑا سا ٹرانکٹرمنٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم یہ جو ہے سارے مسائلہ اٹ کر دیں گے کسی میں اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اس میں ارمائن میں چاہتے ہیں یہ سب فرائی ہو جائے گا تو ہمیں برس یہ آستے آستے جو ہے ہلکا کا براہ ہوتا جا رہا ہے بس اب اس پائنٹ پر ہم اس کو بان کریں گے اور اس کو مکسی میں پیس لیں گے بہت ٹسٹ ہی بہت ہی اچھا ہے اس کا اروما بھی ایسا زبادہ سوٹ رہا ہے تو ہمیں برس یہ ہلکا ہلکا لائٹ پراؤن ہو گیا ہے اب اس کو ہم جو ہے تھنڈا کر کے مکسی میں پیس دیں پھر آپ سے ملتے ہیں ہم نے مچھلی کو کٹ کر لیا ہے اور اس طرح کی پیسز بنا دیا تو یہ جو ہے گل پھڑیں اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اس کو دھوڑ لیا ہے اب اس میں ہم نے ہاپ ٹی سپون کے قریب جو ہے سالڈ لگائیں گے اور ہاپ ٹی سپون ہم جو ہے ٹرمریک لگائیں گے تو اس سے ہی ہوگا کہ اس میں جو اس میل آتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اس میں ایرام آریم کر کے اس میں سب میں مکس کر لیں گے اور اس میں جو ہے ہلدی بھی اب ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون یعنی کہ ٹرمریک یہ ڈال کر اس کو سب میں ہم مکس کریں گے ہاتھ سے اس کو اس طرح آپ نے بھرچ کر دینا ہے تاکہ اس میں ایک بیسائنگ بھو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گے پورا ہم کرتے ہیں تو ابھی برس ہم نے یہ سب مکس کر دیا ہے اور جب تک ہم اپنا جو مسالہ پیس رہے ہیں اس کو تیار کریں گے اس میں سب پانی چھوٹے گا وہ پانی ہم پھیک دیں گے اور میں اس میں اس کو ابھی فرائی کر رہی ہوں اور نیکس میں ہم چھوٹی مچھلی کے بارے میں بتائیں گے کہ چھوٹی مچھلی کتنی ویٹائمین سے دیتی ہے تو ہم اس کو کچھی پکائیں گے کیونکہ باس کی کیوری ہے تھی کہ ہمیں کچھی مچھلی بھی پکا کے بتائیں تو اس کو ابھی فرائی کی طرف چلتے ہیں اس کو پہلے ہم اس میں سے پانی چھوٹ جائیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ویورس اس کو فیفٹین منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے یعنی کہ تیس منٹ تک میں نے دیکھا رکھا اور اس کا دیکھا پانی کتنا سارا اس کا نکل آیا ہے اب ہم جو ہے اس کو اٹھا کے الگ پیٹ میں کر لیں گے اور پھر فرائی کریں گے ہم نے اسی کا انتظار کیا تھا کہ اس کا پانی نکل جائے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ہم دوسری پیٹ میں اس کو سپرائٹ کر لیں گے تو ویورس ہم دوسری پیٹ میں سپرائٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحالیم کر گئے اس سے پانی نکل گیا تو ویورس یہ دیکھیں سپرائٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں فرائی کرنے کی لئے تو ویورس ہم فلیم کی طرف آگئے ہیں ون کٹ ہوئی کی قریب ہم نے آئل ڈال لیا ہے اب ہم اس میں مچھلی ڈالیں گے مچھلی تھوڑا بکھرتی ہے تو اس کو ہم ساپ دھانی سے فرائی کریں گے تو ویورس ہم نے سارا ڈال دیا ہے اب ون سائیڈ ہو جائے گا پھر آن جیسے ہیں ہم سیکنڈڈ سائیڈ فالپ کر لیں گے پھر میلتے ہیں آپ سے �� اور پھر اس طرح نکال دیں گے اور سارے جو ہے نشاؤڈ کر لیں گے ہم نے سارے فش نکال لیے اب ہم اس میں جو ہے مسالہ جو فرائی کیا تھا اس کو ہم نے مکسی میں پیس لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بسم لہرہ مارم کر کے سارا ڈال دیں گے اور اس کو ہم جو ہے پکا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے اس کو تھوڑا سا کر لیں پھر اس میں ہم ٹماٹو اٹ کریں تو اس پائنٹ پر ہم نے کیا کر رہا ہے اس پائنٹ پر اب ہم ٹھوڑا سا بھنا رہا ہے اب اس پائنٹ پر ہم جو ہے ٹماٹو ڈال دیں گے چار عدد تھے ایک سائٹس کے تھے تو ویورس فش میں ہاپ ٹی سپون ڈال رہا تھا اب اس میں ہاپ ٹی سپون ڈال رہا ہے سوڑ اب اس میں ٹرمک ڈال لیں ہاپ ٹی سپون ڈال سکتے ہیں ہم ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا لانے کے لئے ہاپ ٹی سپون ڈال دیں گے اگر آپ کو زیادہ سالنی کرر لانا ہے تو آپ نے کشمیری میرچ ہاپ ٹی سپون ڈال سکتے ہیں مچھلی Exact بھیورس ما شاء اللہ سے ، اچھا ، خاصا ، جو ڈال وسا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا پانی ایڈ کریں تیری فیرج پانی کا ویورس کریں جو بکھرنے والی مچھلی ہوتی ہے ایک مچھلی پانی 잘� 그래서 mande maker کہ میں اس میں کھیا تو مچھلی بکھر جوٹھ مجھلی جائے گی اسے ویورس کے بعد میں کردائیں پہلے مچھلی اٹھ کریں گے کیونکہ بکھر نیوالی مچھلی کا پانی بھی پکھ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمنم یک میں میں چمٹ میں بسم اللہ الرحمنم جوش آنے دیں گے پھر ہم مچھلی اٹھ کریں گے پہلے مچھلی نیوالی اٹھ کریں گے پھر ہم مچھلی اٹھ کریں گے پر اس بیکھریں بے پھر جب آٹوں سے ملائے گا اس بوجات کا embarrassing فلکیں چلیں گے اب تو pepper expiration 보ڑا 500% میں اللเป็ر کرنے کے لئے اس کو صحیحت کی erase کیا Powder دکھت گا۔ اس طرح سے فلٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ہلکی جو آنچ پہ یعنی سلو فلیم پہ ہم اس کو پکا لیں گے پھر اس کے بعد پھوڑی سے دیر کے بعد پانچ منٹ کے بعد یہ ڈن ہو جائے گی پھر اس میں ہم دھنیا پتی ڈال رہے ہیں اس میں سب ڈال دیں آپ زیادہ ڈالنا ہے اس میں ہم نے دھنیا ڈال دیا ہے اب دو منٹ کے لیے اس میں لیڈ لگا کے رکھ دیں گے ہم یہ لیڈ لگا دیں گے ٹو منٹ کے لیے پھر ڈلتے ہیں آپ سے یہ ہو گیا ٹو منٹ اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ اس کو دکھاتے ہیں تو ویورس آخر ڈن ہو گیا اور بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی تو آپ نے بلکل اسی طرح بنانا ہے جو بکھر جاتی ہیں جو ٹوٹ جاتی والی مچھلیاں بھی آتی ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اور سو سمپل کہ اس سوالے چمس سے آپ نے اس کو فلپ کرنا ہے اور بہت ہی مزے کا تو اپنے ساب سے اپنے سال اور چلی رکھ لیجئے گا اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ نے جو ہے نمک اپنے ساب سے رکھ لیجئے گا اور چلے بھی تو بہت ہ ہی ہی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اچھی طریقے سے بنائے تو آپ اسے لائک اور شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں مزید یاد رکھیں سبکرائب ضرور کیجئے گا اللہ نگدار